دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جس سلیبڈی کے بارے میں جاننے گی انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں بولی وڈ بہت انچا مقام حاصل کیا یہ ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کترینہ کیف کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نایانی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں کترینہ کا فول نیم کترینہ ٹرکٹے کیف نک نیم کیٹ ڈیٹ آف برث سکسٹین جولائی نائنٹین ایٹی تھری اور دوہ دار بیس کے لحاظ سے ان کی عمد تھرٹی سیون یا ہے انہوں نے اپنی سکولنگ لنڈن سے کی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی کالج کے ایڈیوکیشن بھی لنڈن سے حاصل کی لیکن اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی کیونکہ انہیں ہمیشہ ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا کترینہ کیف پروفیشن سے ایک ہوسٹ، موڈل، ایکٹرس، پروڈیوسر اور آنکر ہیں چلیہ اب آپ کو بتاتے ہیں کترینہ کے کیریر کے بارے میں انہوں نے اپنے کیریر کی شروعات 2003 میں مووی بوم سے کی لیکن یہ مووی فلوپ ہو گئی تھی اس کے بعد 2005 میں کترینہ نے سلمان خان کے ساتھ کام کیا مووی میں نے پیار کیوں کیا اور یہ مووی آتیس اوپر ہٹ ہوئی اور لوگوں نے اسے کافی پسند کیا اس کے بعد 2006 میں انہوں نے اکشے کمار کے ساتھ کام کیا مووی ہم کو دیوانہ کر گئے میں لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ٹک نہ سکی کترینہ کیف نے اپنے کیریر کا بقاعدہ آغاز 2007 میں کیا انہوں نے ایک سال میں چار موویز میں کام کیا اور وہ چار موویز ہیں نمستے لنڈن اپنے پارٹنر اور ویلکم اپنی ساری موویز سوپر اٹ ہوئی اس کے بعد بولی ووڈ کی وہ ون آف دہ ہائیسٹ پیڈ ایکٹر بن گئی اس کے بعد 2008 میں ان کی تین موویز ریلیز ہوئی ریس سنگیز کینگ اور یووراج لیکن ان میں سے یووراج بہت بری طرح فلوپ ہو گئی اور اب آپ کے کوئی انڈرسٹنگ بات بڑھاتا چلوں کہ 2008 تک کترینہ کیف نے جتنی موویز میں بھی کام کیا ہے ان میں سے ان کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی اور کا وائسورت تھا 2009 سے لے کر 2014 تک کترینہ نے جتنی موویز میں بھی کام کیا وہ ساری سوپر اٹ موویز ہوئی اور ان کے نام ہیں نیو یارک عجب پریم کی غضب کہانی زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور راج اس کے علاوہ ان کی سوپر اٹ موویز میں دھوم تھی ٹائگر زندہ ہے اور بھرت شامل ہے اب بات کی جائے کترینہ کے ایک حیملی کی تو کترینہ کے فادر کا نام محمد کیف مدر کا نام سوزنی ٹرکٹے برادر کا نام مائیکل کیف اور کترینہ کیف کی چھے بینیں ہیں جن کی تصویریں آپ سکرین پر ملائزہ کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ان کے انکم کے بارے میں کترینہ کیف ایک موویز کرنے کے تقریباً دس کروڑ پر چارج کرتی ہیں ان کی زیادہ تار انکم ان کے برینڈ انڈورسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ تقریباً چار کروڑ پر چارج کرتی ہیں اب بات کی جائے کترینہ کی نیٹ ورث کی تو کترینہ کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے ایک سو پچیس کروڑ روپے اب آپ کو بتاتے ہیں کترینہ کے گھر کے بارے میں کترینہ ممبئی میں ایک خوبصورت گھر میں رہتی ہیں جن کی قیمت تقریباً پچیس کروڑ ہے اب بات کر لیتے ہیں کترینہ کی کارز کولیکشن کی ان کی ٹوٹل کارز کولیکشن تقریباً دس کروڑ ہے ان کے پاس ایک بینٹلی کانٹی نیوٹل جی ٹی جس کی پرائز تقریباً 3.84 کروڑ ایک بینٹلی فلائنگ سوپر جس کی پرائز تقریباً 3.41 کروڑ اور ایک رینج روور جس کی پرائز تقریباً 2.37 کروڑ شامل ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ